ایفیسیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری پانچوان ادھیائے اس لیے پریے بالکوں کی نائی پرمیشور کے صدرش بنو اور پریم میں چلو جیسے مسیح نے بھی تم سے پریم کیا اور ہمارے لیے اپنے آپ کو سکھدائک سگند کے لیے پرمیشور کے آگے بھیٹ کر کے بلیدان کر دیا اور جیسا پویتر لوگوں کے یوگ یہ ہے ویسا تم میں ویبیچار اور کسی پرکار اشد کام یا لوگ کی چرچہ تک نہ ہو اور نہ نرلجتہ نہ مورتہ کی باتچیت کی نہ تھٹھے کی کیونکہ یہ باتیں سوہتی نہیں برندھنیواد ہی سنا جائے کیونکہ تم یہ جانتے ہو کہ کسی ویبیچاری یا اشد جن یا لوگی منوش کی جو مورت پوجنے والے کے برابر ہے مسیح اور پرمیشور کے راج میں میراس نہیں کوئی تمہیں ویرث باتوں سے دھوکا نہ دے کیونکہ انہی کاموں کے کارن پرمیشور کا کرود آگیا نہ ماننے والوں پر بھڑکتا ہے اس لیے تم ان کے سہبھاگی نہ ہو کیونکہ تم تو پہلے اندکار تھے پرنتو اب پربو میں جوتی ہو سو جوتی کی سنتان کی نائی چلو کیونکہ جوتی کا پھل سب پرکار کی بھلائی اور دھارمکتہ اور ستی ہے اور یہ پرکھو کی پربو کو کیا بھاتا ہے اور اندکار کے نشفل کاموں میں سہبھاگی نہ ہو برن ان پر اُلاحنا دو کیونکہ ان کے گپت کاموں کی چرچہ بھی لاج کی بات ہے پر جتنے کاموں پر اُلاحنا دیا جاتا ہے وہ سب جوتی سے پرگٹ ہوتے ہیں کیونکہ جو سب کچھ کو پرگٹ کرتا ہے وہ جوتی ہے اس کارن وہ کہتا ہے ہے سونے والے جاغ اور مردوں میں سے جی اُٹھ تو مسیح کی جوتی تجھ پر چمکے گی اس لیے دھیان سے دیکھو کہ کیسی چال چلتے ہو نربودھیوں کی نائی نہیں پر بدھیمانوں کی نائی چلو اور افسر کو بہمول سمجھو کیونکہ دن برے ہیں اس کارن نربودھی نہ ہو پر دھیان سے سمجھو کی پربو کی اچھا کیا ہے اور داکرت سے مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے لچپن ہوتا ہے پر آتما سے پرپورن ہوتے جاؤ اور آپس میں بھجن اور ستوٹی گان اور آتمک گیت گایا کرو اور اپنے اپنے من میں پربو کے سامنے گاتے اور کیرتن کرتے رہو اور صدا سب باتوں کے لیے ہمارے پربو اس مسیح کے نام سے پرمیشور پتا کا دھنیوات کرتے رہو اور مسیح کے بھے سے ایک دوسرے کے آدھین رہو ہے پتنیو اپنے اپنے پتی کے ایسے آدھین رہو جیسے پربو کے کیونکہ پتی پتنی کا سر ہے جیسے کی مسیح کلیسیا کا سر ہے اور آپ ہی دہ کا ادھار کرتا ہے پر جیسے کلیسیا مسیح کے آدھین ہے ویسے ہی پتنیاں بھی ہر بات میں اپنے اپنے پتی کے آدھین رہیں ہے پتیو اپنی اپنی پتنی سے پریم رکھو جیسا مسیح نے بھی کلیسیا سے پریم کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے دے دیا کہ اس کو وچن کے دوارہ جل کے سنان سے شدھ کر کے پویتر بنائے اور اسے ایک ایسی تیجسوی کلیسیا بنا کر اپنے پاس کھڑی کرے جس میں نہ کلنک نہ جھرری نہ کوئی اور ایسی وستو ہو برن پویتر اور نردوش ہو اسی پرکار اچت ہے کہ پتی اپنی اپنی پتنی سے اپنی دہ کے سمان پریم رکھے جو اپنی پتنی سے پریم رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے پریم رکھتا ہے کیونکہ کسی نے کبھی اپنے شریر سے بیعر نہیں رکھا برن اس کا پالن پوشن کرتا ہے جیسا مسیح بھی کلیسیا کے ساتھ کرتا ہے اس لیے کہ ہم اس کی دہ کے انگ ہیں اس کارن منوش ماتا پتا کو چھوڑ کر اپنی پتنی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے یہ بھید تو بڑا ہے پر میں مسیح اور کلیسیا کے وشے میں کہتا ہوں پر تم میں سے ہر ایک اپنی پتنی سے اپنے سمان پریم رکھے اور پتنی بھی اپنے پتی کا بھی مانے